ریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں بعض کچھ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس بیچاری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہے دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقیم کی ہے ایک غلام اور ایک بیوی یہ بیچاری بھاگ کے جا نہیں سکتی پھر غریب ماں باپ کی بیٹی ہو سسک سسک کے رشتہ ہوا ہو اور باقی بہنیں جوان گھر بیٹی ہو ان کا رشتہ ہونا رہا ہو تو یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائیں کبھی نہیں بیٹھے گی گالیاں سہلے گی خون کے گھونٹ پی لے گی لیکن کچھ نہیں بولے گی آگے سے اور تو فیرون بن گیا ہے تو حامان بن گیا ہے تو سالم بن گیا ہے تیرے پاس ہے کہ اب اس شہر ہونے کا تجھے نازر غرور ہے کہ میں مرد ہوں یہ تیری مردانگی نہیں ہے کہ تیرے مردانگی یہ ہوتی کہ تیرے مردانگی یہ ہوتی کہ تیرے محبت سے جیت لیتا بعض مزدوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماتہتوں کو گالیاں دے رہے ہوتی ہیں اپنے مخالفین کے لیے زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ اللہ عیاض بللہ ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجئے آپ کسی بھی حالت میں ہوں آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونے چاہیے یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے زفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحبِ فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہِ غم ہو آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ موتدل ہوں گے ہوں گے لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے اس وقت پتہ چلے گا یہ ہے انسان کا امتحان یہ ہے انسان کی آزمائج اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ